اسلام علیکم. عام کچونتہ آپ گھر میں کس طریقے سے بنا سکتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں. یہ عام کچونتہ بنانے کا بلکل انسٹنٹ трудہ diferentes ہے. عام کچونتہ اس طریقے سے نہیں بنایا جاتا. عام کچونتہ بنانے کے لیے دن سے بارہ دن ہمیں چاہیے ہوتے ہیں لیکن یہ انسٹنٹ طریقے ہے. انسٹنٹ آپ کی طریقے سے عام کچونتہ گھر میں بنا سکتے ہیں. تو اس کے لئے ہمیں چاہیے کچھے آم کچھے آم کے ساتھ ہم اس کو بنائیں گے تو اس کے لئے میں نے تقریباً آدھا کلو کے قریب کچھے آم لیے آدھا کلو کچھے آم لیں گے یہ چار سے پانچ سے درد میرے پاس کچھے آم ہیں ان کے چھلکے میں نے بھریق اتار لیے بہت فائن سے بھریق سے میں نے چھلکے اتار لیے تھے اور اس کے بعد ان کو قدوکش کر لیے اور اس کے اندر سے جو گچھلی تھی نا وہ میں نے نکال دی تھی اس کے بعد ہم نے اس کے اندر کچھ چیزیں آئٹ کرنی ہے جن کو ہم نے سب سے پڑے مکس اپ کرنا ہے جس میں ہے آدھا چائے کا چمچ نمک اور اس کے بعد آدھا چائے کا چمچ ہی ہم اس کے اندر حلدی آئٹ کریں گے آدھا چائے کا چمچ نمک اور حلدی کو آئٹ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم چینی آئٹ کریں گے اگر آدھا کلو آپ کے پاس کچھ آم ہے تو آدھا کلو ہی اس کے اندر چینی چاہی گی لیکن اگر آپ کے پاس جو کچھیں عام ہیں بہت زیادہ کھٹے ہیں تو پھر چینی کی مقدار کو آپ تھوڑا زیادہ بھی کر سکتے ہیں جیسے آدھا کلو میں نے دونوں کی مقدار کو برابر رکھا ہے تو آپ آدھا کلو سے تھوڑی سی زیادہ آدھا کا مزید آپ چینی جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ جو چینی تھی نا وہ میں نے پیس لی تھی اچھے سے میں نے اس کو فائن پولڈر کے شکر میں بنا ریا تھا تاکہ اس کو مکس اپ کرنا آسان ہو جائے ہم اس کو مکس اپ کریں گے اچھے سے مکس اپ کریں گے مکس اپ کرنے کے بعد اس کو ایک کراہی کے اندر ڈال دیں گے کراہی کو بہت زیادہ گرم میں نے ابھی نہیں کیا تھنڈی ہے اور اس کو بہت زیادہ ہائی فلیم کے اوپر نہیں بنایا جاتا اس کو لو فلیم کے اوپر ہی بنایا جاتا ہے چمچ کو مسلسل چلاتے ہوئے اور اتنی دیر تک اس کو پکایا جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک تار کی جو چارشنی ہے وہ بن جائے تو میں نے اس کو کراہی کے اندر ڈال دیا فلیم بہت زیادہ ہائی نہیں رکھی لو فلیم کے اوپر مسلسل چمچ کو چلاتے جائیں گے یہ بہت زیادہ ٹائم بلکل بھی نہیں لیتا اور بی سے پچیسمنٹ کے اندر یہ جو ہے یہ بلکل جو ہے تیار ہو جاتا ہے چمچ کو ہم مسلسل چلاتے جائیں گے اور فائنلی کچھ اس طرح کی اس کی لک بن جائے گی یہ دیکھیں اس کی اندر ایک تار بننا سٹارٹ ہو جی ہے اس کو بہت زیادہ آورکک نہ کیجئے گا اگر یہ آورکک ہو جائے گا تو جیسے تھنڈا ہو جائے گا تو یہ بہت زیادہ ہارڈ ہو جائے گا اس کے اندر دیکھیں بلکل ایک تار کی چارشنی ہم نے تیار کر لی ہے تو یہ فائنلی تیار ہو چکے ہیں لاز پر اس کے اندر جاتی ہے لال مرچ لال مرچ ہے اس کے اندر ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ اور اس کے اندر ہم زیرہ ایڈ کریں گے اس کے اندر بنا ہوا زیرہ جائے گا ایک چائے کا چمچ بنا ہوا زیرہ میں نے زیرہ پاورڈر ڈال لیا ہے اس کے بعد اس کے اندر لال مرچ پاورڈر میں نے ایک چائے کا چمچ ڈالی تھی اور دونوں کو اچھے سے مکس اپ کر لیا تھا فلیم کو بند کر دیں گے آگ کو ہم یہاں پہ بند کر دیں گے لال مرچ پاورڈر اور زیرے کے ساتھ دیکھیں فائنلی میں نے آگ کو بند کر دیئے اور ایک چشنی تک ہم نے اس کو پکا لیا بہت زیادہ اس کو نہیں پکانا اور فائنلی جیسے یہ تھنڈا ہوگا تو ہم اس کو کسی بھی شیشے یا پلاسٹک کے جار میں اس کو ڈال لیں گے میں اس کو شیشے کے جار میں اس کو میں ڈال لوں گی اور اس کو جیسے یہ تھنڈا ہو جائے گا پھر ہم اس کو فریچ میں رکھیں گے اور یہ بہت آرام سے آپ کا چھے سے سات مہینے تک آپ کا استعمال ہو سکتا ہے تو پرائے کریں آپ ٹاکس میں اس کو شیئر کیجئے گا اللہ حافظ